موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر سکس جس کا نام ہے کونک سیکشنز اور کونک سیکشنز میں لاسٹ لیکچر میں ہم نے پیرابولا سٹارٹ کیا تھا پیرابولا کا ٹاپک سٹارٹ کیا ہے پیرابولا میں ایک دو چیزیں مس کر دی تھی ہم نے تو وہ ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کور کر لیتے ہیں میں سب سے پہلے پیرابولا ڈراؤ کرتا ہوں یہ سپوس ہمارے پاس یہ x y axis ہیں اور اس پہ ایک پیرابولا میں ڈراؤ کرتا ہوں جس طرح سے یہ آپ کنسیڈر کر لیں کہ یہ ایک پیرابولا ہے بلکہ تھوڑا سا اس کو جائنا اس طرح سے ٹھیک ہے یہ پیرابولا ہے اور یہاں پر اس کا فوکس لائے کر رہا تھا f جس کے کوڈنیٹس ہم نے دیکھے تھے a,0 ٹھیک ہے یعنی کہ x کی کوئی نہ کوئی پوزیٹیو ویلیو ہے اور y کوڈنیٹس جو ہے وہ 0 ہے اس کے لیے اب ایک ڈریکٹرکس لائن تھی ٹھیک ہے ورٹیکل لائن جو کہ x is equal to minus a جس کی ایکویشن تھی ٹھیک ہے کیونکہ minus a point پہ یہ لائے کر رہی ہے x-axis پہ انٹرسیکٹ کر رہی ہے اس کے لیے یہ ڈریکٹرکس ہو گیا یہ فوکس ہو گیا اور ایک پوائنٹ یہاں پر لائے کر رہا تھا پی پوائنٹ جس کے کوڈنیٹس ہم نے خود سے سپوس کی تھے x,y x,y اور اس پوائنٹ کا جو ڈسٹنس ہے ٹھیک ہے اس پوائنٹ کا پی پوائنٹ کا ڈسٹنس ڈسٹنس ڈریکٹرکس 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 جو کہ پی ایم کیلاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کا ڈسٹنس ڈسٹنس ڈریکٹرکس جو کہ پی ایف کیلاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس پیارہ بلا تھا تو اس میں ایک چیز جو miss کی تھی وہ لیٹس ریکٹم ہم نے پڑا تھا ٹھیک ہے لیٹس ریکٹم چلیں میں یہاں پر دیزائن کر دیتا ہوں کہ لیٹس ریکٹم وہ کارڈ ہے بلکہ وہ فوکل کارڈ ہے فوکل کارڈ کیوں کیونکہ وہ فوکس سے بھی پاس کرتا ہے اور تو اور وہ دو دسٹنکٹ پوائنٹس یا دیفرنٹ پوائنٹس آن دا پرابولا پر انٹرسیک کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پر یہ کہلاتا ہے یہ کارڈ فوکل کارڈ کہلاتا ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فوکل کارڈ بلکہ جس کو ہم لیٹس ریکٹم کیونکہ یہ پرپینڈکلر ٹو ایکسیز بھی ہے ٹھیک ہے یہ وائی اکلو زیرو ہمارے پاس یہاں پر ایکسیز ہے ہمارے پاس ایکسیز آف پرابولا ٹھیک ہے تو ایکسیز کے پرپینڈکلر بھی ہے آپ نے دو چیزیں محنے میں رکھنے کے ایک فوکل کارڈ ہونا چاہیے اور فوکل کارڈ اگر پرپینڈکلر ٹو دا ایکسیز آف تی پرابولا ہو تو وہ ہمارے پاس کلاتا ہے لیٹس ریکٹم یعنی کہ یہ جو آپ کو فوکل کارڈ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ سپیشل قسم کا فوکل کارڈ اس کو لیٹس ریکٹم کہتے ہیں لیٹس ریکٹم یہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی ڈسکس کیا تھا اچھا یہ لیٹس ریکٹم ہمارے پرابولا پر کون کون سے پوائنٹس پر انٹرسیکٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے مطلب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو پوائنٹس ہیں تو ان کے کوارڈنیٹس کیا بنیں گے ان پوائنٹس کو فانڈ اوٹ کرنا ہے ہم نے تو یہ چیز میں سو گئی تھی تو یہ ہم کس طرح سے فانڈ اوٹ کریں گے دیکھیں سب سے پہلے تو لیٹس ریکٹم کی آپ ایکویجن دیکھیں کہ یہ لیٹس ریکٹم کی ایکویجن کیا بنتی ہے آپ کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ورٹیکل ایک لائن ہے چونکہ ایکس ایکس کو انٹرسیکٹ کریے ایک پوائنٹ اے ٹھیک ہے ایکس کوارڈنیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں فوکس پوائنٹ کا ہے اچا تو پھر ایکس ایک ایکل to a یہ لائن بنتی ہے ٹھیک ہے تو مطلب لیٹس ریکٹم کی ایکویجن کی بنیں x is equal to a اور پرابولا کی ایکویجن ہم نے دیکھی تھی y² is equal to 4 a x یہ بنتی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پرابولا کی ایکویجن بنتی ہے یہ میں لیٹس ریکٹم میں دیکھتی تو یہ لیٹس ریکٹم لائن اور پراولا کا انٹرسیکشن پوائنٹس دو ہے یہ ہم نے فائنڈوٹ کیونٹس کر روی ہے مطلب کہ دونوں کی ایکویجنس ہمیں پتا ہیں لیٹس ریکٹیم کی ایکویجن بھی پتا ہے پراولا کی ایکویجن بھی پتا ہے ان دونوں ایکویجنس کو اگر ہم سالو کریں تو ہمارے پاس یہ انٹرسکشن پوائنٹس آ جاتے ہیں اس کو میں اگر لیٹس ریکٹیم کا p oùسٹ него اور게 لیٹسر ریکٹیم اس کو ہم کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ان دونوں کو solve کر لیتے ہیں اور اس کے coordinates ہم find out کر لیتے ہیں تو x کی value اگر میں یہاں پر put کروں y square is equal to 4a into x is equal to a ہے تو یہاں پر میں نے x کی جگہ a کو replace کر دیا ٹھیک ہے تو اس کو solve کریں y square is equal to 4a square بن جاتا ہے تو y کی value ہم نے find out کرنی ہے x کی value تو already ہمارے بس ہے a ٹھیک ہے کیونکہ x یہاں پر بھی a کے equal ہے یہاں پر بھی a کے equal ہے مطلب میں پہلے ہی لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ x coordinate جو ہے اس کا a ہے یہاں پر بھی a ہے اس کو میں فیلال rub کر دیتا ہوں اچھا تو یہ فیلال جو ہے یہ x coordinate جو ہے ہمارے پاس intersection point کا وہ a ہے y coordinate ہم نے find out کرنا ہے دونوں sides پر آپ square root لیں گے یہ اس سے cancel out ہو جائے گا اور یہ plus minus 2a ہمارے پاس ہی ہے یعنی کہ y کے values آجتی ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں above the origin y positive ہوتا ہے تو ہم positive 2a اوپر لکھیں گے اور below the origin یہ origin ہے ٹھیک ہے below the origin negative ہوتا ہے y تو یہ minus 2a یہاں پر value آجے گی تو یہ ہمارے بس دو یعنی کہ intersection points آج چکے ہیں ایک a,2a ہے اور دوسرے کے coordinates a, minus 2a ہے اب اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ latest rectum کی length بھی find out کریں تو length تو find out آپ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں length of latest rectum length of latest rectum ٹھیک ہے وہ کس طرح سے آپ find out کریں گے ll- یہ آپ distance find out کر لیں ٹھیک ہے مطلب کے distance formula آپ use کریں گے دونوں points کے coordinates آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ کے پاس جو ہے اس کا جو length اس کی آ جائے گی وہ ہے 4a ٹھیک ہے ll- distance is equal to 4a یعنی کہ latest rectum کی length آپ کے پاس آ چکی ہے وہ 4a ہے اچھا اس کے علاوہ آپ parametric equations کی بات کر لیتے ہیں suppose میں کہتا ہوں کہ ایک point ہے p point ہے جو جس کے coordinates ہیں a t square اور two a t ٹھیک ہے lie کرتے ہیں ہمارے parabola پہ تو میں یہاں پر لکھوں گا lies on point this lies on the parabola ٹھیک ہے ہمارے parabola پہ lie کر رہے ہیں کون سے parabola پہ جس کی equation ہے y square is equal to 4a x ٹھیک ہے جو ہم پہلے found out کی ہے تو اس case میں پھر یہ جو ہے یہ x coordinate ہے مطلب کہ میں یہاں پر کہہ سکتا ہوں کہ x is equal to کیا ہے x is equal to a t square ہے اور y coordinate آپ کو نظر آ رہا ہے 2 a t ہے y is equal to 2 a t ہے تو یہ دونوں equations جو آپ کے سامنے آئے ہیں x is equal to a t square اور y is equal to 2 a t اگر یہ point لائے کر رہا ہے parabola پہ تو یہ دونوں equations کہلاتی ہیں parametric equations ٹھیک ہے یہ دونوں کیا کہلاتی ہیں parametric equations of parabola parametric equations of parabola ٹھیک ہے y square is equal to 4 a x یہ ہمارے پاس parabola ہے اور اس کی یہ parametric equations ہے x is equal to 80 square and y is equal to 2 a t اچھا اس کے بعد ایک یعنی کہ ہمارا جو اس لیکچر میں focus topic یہ ہے کہ ہم نے general form equation of parabola find out کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نام لکھتے تھا ہوں topic کا general form of an general form of an equation of a parabola equation of a problem پہلے تو ہم جنرل form جو ہے find out کرتے ہیں parabola کی پہلے تو ہم نے standard equation ہم نے دیکھی تھی ٹھیک ہے جو کہ y square is equal to 4 x تھی لیکن اب ہم general form کی طرف آتے ہیں جس طرح سے circle میں بھی ہم نے ایک standard equation دیکھی تھی circle کے اگر میں بات کروں circle کے میں ہم نے دو equation دیکھی تھی ایک standard equation تھی x minus h کا square plus y minus k کا square is equal to r square یہ standard تھی ٹھیک ہے یہ standard equation تھی اور ایک ہمارے پاس general equation تھی x square plus y square plus 2 g x یہاں پر g آئے گا plus 2 g x plus 2 f y plus c is equal to 0 تو یہ ہمارے پاس general equation تھی اسی طرح سے ہم نے جو ہے standard equation جو ہے ہمارے parabola کی y square is equal to 4 x ہے لیکن ابھی تک ہم نے general equation نہیں دیکھی تو general equation کی طرف آتے ہیں general equation directrix line اس کی بھی equation ہمارے پاس ٹھیک ہے وہ equation ہے l x plus m y plus n is equal to 0 suppose کر لیتے ہیں یہ ہمارے بس directrix line کی equation ہے تو پھر ایک پوائنٹ بھی ہم suppose کر لیتے ہیں p point ٹھیک ہے جس کے coordinates x, y جو ہم نے پہلے بھی parabola پہ لیا تھا p point ٹھیک ہے تو وہ میں نے لے لیا مطلب کہ اس طرح سے x, y axis ہے ٹھیک ہے بلکہ اس کو میں تھوڑا سا state کر لیتا ہوں یہ x, y axis ہے اس طرح سے ہمارے بس parabola تھا یہاں پر f focus point تھا اور یہاں پر p point ہم نے suppose کیا تھا اب اس case میں f کے coordinates ہم نے کیا کہا ہے h, k ہیں ٹھیک ہے اور p point کے coordinates x, y ہیں اور directrix line بھی ہمیں given ہے ٹھیک ہے اور directrix line کی equation بھی ہمیں given ہے جو کہ ہے l m plus m y plus n is equal to zero یہ ہمارے بس directrix line کی equation ہے اور اس کے علاوہ ہم نے کہا کہ جو ہے اس p point کو اگر میں اس سے perpendicular draw کروں اپنے directrix line کے اوپر تو m point پہ آ کر یہ meet کرتی ہے ٹھیک ہے perpendicular line تو اس کے علاوہ p point کو میں focus point سے join کر دوں تو یہ پی ایف distance یہ کہلاتا ہے تو پی ایم اور پی ایف جو ہے parabola کی case میں equal ہوتا ہے ٹھیک ہے پی ایف distance equal to ہوتا ہے پی ایم distance ٹھیک ہے یہ parabola کی condition ہوتی ہے excentricity جس کی ہم نے بات کی تھی کہ is equal to one ہوتی جو کہ excentricity کی ہوتی ہے پی ایف اور پی ایم کی ریشو ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اچھا اب یہاں پر جو ہے پی ایف equal to پی ایم ہے تو مطلب ہم find root کر سکتے ہیں equation کو ہم نے جو standard equation بھی تھی وہ ہم نے یہی سے اسی یعنی کے property سے یا اسی condition سے ہم نے find root کی ٹھیک ہے تو پی ایف آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہے پی ایف جو ہے ان دونوں کے روٹ یہ پی ایف distance آگیا اب پی ایم دیکھیں اب ڈریکٹرکس جو ہے اس کی equation ہمیں given ہے یعنی کہ یہ line آپ کو نظر آ رہی ہے جس ہے ڈریکٹرکس line جسے ہم کہا رہے ہیں اس کی equation بھی ہمیں given ہے یعنی کہ ہم نے خود سے suppose کی ہوئی ہے اور پی point بھی اس کے coordinates پہ ہم پتا ہے تو ہم ان دونوں اس point p point اور directrice line کے درمی distance ہے وہ fine ڈریکٹرکٹری لکھ دیتا ہوں مطلب distance بنے گا lx plus m y plus n کا mod divided by l square plus m square square root ٹھیک ہے تو یہ p m distance بن جاتا ہے اچھا اب یہ ہمارے پاس ایک equation آ چکی ہے اس کو اگر ہم solve کریں گے تو جا کر ہمارے پاس مطلب کہ ایک simplified form آپ کہہ سکتے چلیں ہم اس کا square root ختم کرنے کے لئے دونوں side پہ سکر لے لیتے تو یہ بنجھے x minus h whole square plus y minus k whole square اور اس کے کا square ہو جائے گا divided by l square plus m square ہو جائے گا یہ اس کا بھی square root جو ہے square کی وجہ سے ختم ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس ایک general form of equation of parabola ہے ٹھیک ہے تو یا پھر آپ اس کو مزید simplify کر کے لکھنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلے میں اس کو تھوڑا 2 g x plus 2 f y plus c is equal to 0 یہ ہمارے پاس general equation یعنی کہ اس کو آپ سمplify کر لکھیں گے تو اس form میں ہمارے equation آج جائے گی ٹھیک ہے تو یہ equation general equation of parabola ہے ax square plus by square plus 2 g x plus 2 y and plus c is equal to 0 اس میں a b 2 g 2 f c constants x and y variables are okay is a 0 ہو سکتا ہے یا either a is equal to 0 یا b is equal to 0 بھی ہو سکتا ہے مطلب دونوں میں سے 1 0 ہو سکتا ہو سکتا میں کہہ رہا ہو گا یا نہیں ہو ہو سکتا لیکن دونوں کو 0 نہیں ہو چاہیے but not both 0 دونوں کو 0 نہیں ہو چاہیے اگر دونوں ہی 0 ہو گئے تو x square والی term تو یہاں سے ختم ہو جائے گی کوئی ایک ان میں سے 0 ہو سکتا ہے نہ بھی ہوں تو فرق نہیں بڑھتا اچھا the equation یہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے ax square plus by square plus 2 g plus 2 f y plus c is equal to zero اس میں اور circle کی equation میں کی difference ہے circle کی equation اگر میں یہاں پہ لکھوں x square plus y square plus 2 g x plus 2 f y plus c is equal to 0 یہ circle کی equation ہے ٹھیک ہے اور یہ parabola کی equation ہے اچھا ان دونوں میں difference آپ دیکھ لیں کہ x square کے ساتھ a coefficient ہے y square یعنی کوئی ایک 0 ہو سکتا ہے اس case میں تو یہ difference آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو مطلب x square اور y square کا کوئی اور coefficient ہو یا ان میں سے کوئی ایک 0 ہو جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ parabola کی equation ہے پہچاننے کے لئے میں بات کر وں اس کے علاوہ یہ standard equation کو ہم نے دیکھ لیا اس کے علاوہ ہم کچھ مزید standard یہ standard تو نہیں تھی general equation تھی ٹھیک ہے تو مزید standard forms یا standard parabolas کو ہم دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک تو ہم نے form دیکھ لیا جس میں opening of یہ چلیں ہم اوپر دیکھ لیتے جو بنایا تھا کہ opening of parabola ہے وہ right side پہ ہے ملے positive x axis کی طرف ہے ٹھیک ہے تو یہ opening different positions میں ہو سکتی ہے تو ہم standard forms مزید دیکھ لیتے ہیں ایک parabola میں ڈیزائن کرتا ہوں یہ اس کو چلیں ورٹیکل سٹیٹ کر لیتے یہ ورٹیکل y axis ہم اس کو بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے ایک x axis بھی ہم اس کو بنا لیتے ہیں اور اس کو میں straight کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس x y axis آ گیا اچھا اب اس پہ میں parabola ڈیزائن کرتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک parabola ہے suppose وہ اس طرح سے ہے کہ اس کی opening upward ہے positive y axis کی طرف ہے اور اس کا focus point یہاں پر لائے کر رہا ہے positive y axis کے اوپر اور اس کے coordinates کیا بنیں گے x axis obviously x y x coordinate 0 ہوتا ہے اور a constant لے لیتے ہیں y coordinate ٹھیک ہے تو x y axis ہیں اچھا یہ focus اگر یہاں پر positive y axis پہ ہو اور opening of the parabola upward ہو ٹھیک ہے تو ہم اسے کیا کہیں گے اس کی سٹینڈرڈ equation کیا بنے گی وہ میں یہاں پر لکھتا ہوں x square is equal to 4 a y یہ اس کی equation بنتی ہے اس طرح سے ایک اور میں یہاں پر یعنی کہ اس کا direct x پھر یہاں پر لائے کرے گا ٹھیک ہے یہاں پر لائے کرے گا اور اس کی equation ہوگی y is equal to minus y is equal to minus a یہ اس کی equation ہوگی direct x کی تو اس طرح سے ایک اور parabola میں ڈیزائن کرتا ہوں سب سے پہلے تو بلکہ یہ ہم اس کے اوپر draw کر لیتے اس کو میں رب کر دیتا ہوں اچھا اب اگر ہمارا parabola جو ہے اس کی opening downward ہو مطلب اس طرح سے ہو سکتی ہے downward تو اس کا focus یہاں پر لائے کر رہا ہوگا مطلب negative x negative y axis پہ تو اس کی coordinates کے بنیں گے x coordinate 0 اور y coordinate minus ہی ہو جے گا کیونکہ negative y axis پہ لائے کر رہا ہے تو directrix جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ لائے کر رہا ہوگا positive y axis کو intersect کر رہا ہوگا ٹھیک ہے perpendicularly تو یہ ہمارے پاس اگر اس shape میں ہمارے پاس parabola ہو تو اس کی equation کے بنتی x square is equal to minus 4 a y یہ اس کی equation بنتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ بھی ایک shape ہے وہ بھی ہم یہاں پہ design کر لیتے ہیں کہ اگر ہمارے parabola کی opening جو ہے وہ towards negative x axis کی طرف ہو تو اور اس کا focus جو وہ negative x axis کے اوپر لائے کر رہا ہو تو اس کے coordinates کیا بنیں گے 0 comma بلکہ x axis جو ہے وہ تو ہو گا x axis minus a comma 0 یہ ہمارے پاس focus کے coordinates بنتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی equation جو ہے ہمارے پاس آ جائے گی y square is equal to y square is equal to minus 4 ax c ہمارے پاس equation بن جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کا direct tricks یہاں پر لائے کر رہا ہوگا تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ x is equal to a اس کی direct tricks کی equation ہے ٹھیک ہے یہ مطلب کہ ہم نے کچھ standard forms دیکھ لی ہیں مزید parabola کی اور ان کی equations اور ان کے focus کچھ کھاں پر لائے کر رہا ہوگا اور direct tricks line کی equation کیا ہوگی یہ سب چیز ہم نے یہاں پر discuss کیا تو اب یہاں پر lecture کا time بھی complete ہو چکا ہے تو next lecture میں ہم انشاءاللہ exercise start کریں گے parabola کی یعنی 6.4